السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد آج انشاءاللہ تعالی مبتدہ خبر کے جملوں کی مشق کریں گے پرسو موصف صفت اور کل مغافلے کی مشق کی گئی تھی یہ دونوں جملہ ناقصہ ہوتے ہیں یعنی جملہ پورا نہیں ہوتا ہے مضاف مضافلے سے اور موصف صفت سے بلکہ ناقص رہتا ہے آپ کہیں گے مسجد کا پنکھا تو سامنے والا پوچھے گا مسجد کا پنکھا کیا ہے تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا فراب ہو گیا ہے فاسیدتن مروحت المسجدی کہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو پھر بعد میں کہنا پڑے گا توقفت رک گیا ہے وہ تو موصف صفت کا بھی اسی طرح سے ناقص ہوتا ہے آپ نے کہا نیا پنکھا المروحت الجدیدتو تو یہ دونوں جملے ناقص ہوئے ہیں آپ نے کہا مروحت المسجدی یہ مضاف مضاف علیہ کا جملہ ہے مروحمن پنکھا اور المروحت الجدیدتو تو اوپر کا جملہ مضاف مضاف علیہ کا ہے اور نیچے کا جملہ موصف صفت کا ہے یہ دونوں جملے ناقص ہوتے ہیں مضاف مضاف علیہ بھی اور موصف صفت بھی ناقص کا مطلب بات پوری نہیں ہوتی ہے مسجد کا پنکھا یا نیا پنکھا آپ کہیں گے تو تشفی نہیں ہوگی سامنے والے کو پوچھے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ تو دونوں کے بعد آپ کو لگانا پڑے گا موتا وقفت کہ رک گیا ہے چل نہیں رہا ہے تو یہ خبر کہلاتی ہے جو بات بتائی گئی ہے تو خبر اردو میں بھی خبر آپ سمجھ سکتے ہیں تو جو بات بتائی جائے کسی کے بارے میں وہ خبر کہلاتی ہے تو پہلا جز یہ مقتدہ ہوگا مضاف مضاف علیہ کا دونوں میں آپ متوقفت لگا دیجئے اوپر متوقفت نیچے کر دیجئے متحرکت تو اب جملہ پورا ہو گیا مسجد کا پنکھا رک رکا ہوا ہے ٹھہرا ہوا ہے اور ارمیر وحت الجدیدت متحرکت نیا پنکھا چل رہا ہے حرکت کر رہا ہے تو اب مقتدہ خبر کا جملہ ہوگیا خبر کونسا ہے اس میں کونسا جو سے دوسرا جو سے جو بات بتائی جا رہی ہے حرکت کر رہا ہے یہی خبر ہے یا رکا ہوا ہے یہ خبر ہے تو یہ مقتدہ کہلائے گا پہلا جز تو مضاف مضافلے بن کر یا تو مقتدہ بنے گا یا خبر بنے گا ایک جز بنے گا مضاف مضافلے ناقص ہوا یہ مقتدہ ہونے کی مثالیں مروحہت المسجدی مضاف مضافلے مقتدہ ہے متوقفتن اس کی خبر ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مضاف مضافلے خبر کی شکل میں آ رہے ہوں مضاف مضافلے یہاں مضاف مضافلے مقتدہ کی شکل میں ہے اور موصف صفت دونوں یہ بھی مقتدہ ہے یہاں اب مضاف مضافلے یا موصف صفت خبر ہوں اس کی مثال آپ کو دے رہے ہیں ہاں امام المسجدی یہ مسجد کا امام ہے تو یہ مقتدہ ہوا اور مسجد کا امام خبر ہوا کیونکہ آپ نے یہ بات بتائی کہ یہ آدمی مسجد کا امام ہے تو جس کے بارے میں بتائے جائے گا وہ مقتدہ مقتدہ کا مطلب شروع میں جو آئے مقتدہ شروع میں آتی ہے اور خبر بعد میں جو آئے جو بات بتائی جا رہی ہے تو یہ مضاف مضافلے بن کر خبر بنی مضاف مضافلے بن کر جملے کا ایک جز ہوتی ہے اسی قوم کریں ناقص ہوتا ہے یعنی یا تو مقتدہ ہوگی یا خبر ہوگی جملے کا ایک جز بنے گی یا پھر فائل ہوگی یا پھر مفعول ہوگی مضاف مضافلے کی ترقیب مضاف مضافلے کا جملہ تو جملے کے اندر ایک جز بنتا ہے مضاف مضافلے بھی اور محصف صفت بھی تو یہ مضاف مضافلے خبر ہوا یہاں اب مضاف مضافلے محصف صفت کی شکل میں هذا امام ورعن یہ یہ پرہزگار امام ہے تو امام ورعن یہ مضاف مضافلے ہوا امام محصف ہوا محصف صفت ہوا متقی امام عالم امام چھوٹا امام یہ محصف صفت ہوا آپ سمجھ گئے جو محصف صفت ہوتا ہے وہ سمجھ چکے آپ تو محصف پہلے آتا ہے صفت بات میں ہوتی ہے یہ دونوں محصف صفت کے ہوئے متقی ورعن من پرہزگار ورعن پرہزگار ہادا امام ورعن تو یہ مبتدہ ہوا اور محصف صفت یہ خبر محصف صفت میں مطابقہ تھے امام بھی نہ کہہ رہے اور ورعن بھی نہ کہہ رہے محصف صفت دونوں نہ کہہ رہے تو بہرحال مبتدہ خبر یہ جملہ پورا ہوتا ہے پورا جملہ ہو جاتا ہے یہ امام یہ مسجد کا امام ہے یہ گھڑی ہے اور مضاف مضافلے یا تو مبتدہ بنیں گے یا خبر بنیں گے یا کوئی جزد بنیں گے لیکن مبتدہ خبر ضروری نہیں ہے کہ مضاف مضافلے ہو مبتدہ خبر تنہا بھی ہو سکتی ہے مضاف مضافلے کی شکے میں بھی ہو سکتی ہے مبتدہ شروع میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں اور خبر اس کے بعد آتی ہے اب ہمیں کہنا ہے میں طالب علم ہوں تو آپ کہیں گے انا طالبن میں طالب علم ہوں تو اس میں کونسا جزد مبتدہ ہے میں اور طالبن کونسا یہ خبر ہے میں طالب علم ہوں آپ استاذ ہیں انتا معلم آپ استاذ ہیں تو انتا مبتدہ معلم خبر اب ہم آپ کو موصف صفت اور مبتدہ خبر میں فرق بتائیں موصف صفت میں کیا ہوتا تھا چار چیزوں میں اکثانیت ہوتی تھی کونسی چار چیزیں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں المذکر والمؤنس نمبر ایک اسم المتابقت المعرفة والنکیرت اسم المتابقت اور نمبر تین اسم المتابقت المرفوع والمنسوب والمجرور اسم المتابقت اسم المتابقت تیسری چیز کس میں مطابقت الواحد و تسنیت والجمع ان چار چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے موصف صفت میں المذکر والمؤنس مذکر مؤنس ہونے میں معرفہ نہ کہہ رہا ہونے میں مرفوع منصوب مجرور ہونے میں واحد تسنیت جمع ہونے میں موصف صفت مطابقت ہوتے ہیں مذکر مؤنس ہونے میں مطابق ہونے کی مثال پھر آپ سمجھ لیجئے المسجد الجمیل دونوں مذکر ہیں تو یہ موصف صفت میں ضرورت ہے دونوں مضاف ہیں دونوں معرفہ ہیں دیکھ لیجئے المعرفت و انہ کے نمطابقت دونوں معرفہ ہیں اور مرفوع منصوب ہونے میں دونوں کیا ہیں مرفوع ہیں المسجد الجمیل اور مرفوع مرفوع منصوب مجرور ہونے میں بھی مطابقت واحد تسنیہ جمع تو دونوں واحد ہیں تو اب یہ موصف صفت کا جملہ ہوا اس میں چاروں چیزوں مطابقت پائی جا رہی ہے مذکر مونس ہونے میں یا تو مذکر ہوگا یا مونس تو یہ مذکر معرفہ نہ کہ رہ ہونے میں مطابقت تو یہ معرفہ ہے مرفوع یا منصوب یا مجرور ہونے مطابقت یہ مرفوع ہے واحد یا تسنیہ یا جمع ہونے میں مطابقت یہ کیا ہے واحد ہے مقتدہ خبر مقتدہ خبر میں دونوں چیزوں میں مطابقت نہیں ہوتی ہے مقتدہ خبر میں دونوں چیزیں یعنی مقتدہ اور خبر یقصانی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں یقصانیت ہوتی ہے دونوں میں اور کچھ چیزوں میں یقصانیت نہیں ہوتی ہے یہ فرق یاد رکھئے گا مذکر اور مونس ہونے میں اکثانیت ہوتی ہے مبتدہ خبر میں دونوں یا تو مذکر ہوں گے دونوں مونس ہوں گے معرفہ اور نکیرہ ہونے میں اکثانیت نہیں ہوتی ہے مبتدہ خبر میں اب مبتدہ خبر کا جملہ بنے گا المسجد جمیلن کیا سمجھیں آپ کہ مبتدہ اور خبر دونوں میں معرفہ اور نکیرہ ہونے میں اکثانیت نہیں ہوتی ہے بلکہ مبتدہ معرفہ ہوتی ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے محصول صفت میں یا تو دونوں معرفہ یا دونوں نکیرہ لیکن مبتدہ میں یاد رکھیے مبتدہ معرفہ خبر نکیرہ پہلا جز معرفہ یعنی مبتدہ اور دوسرا جز نکیرہ المسجد جمیلن یہ سب سے پہلی چیز ہے جس میں مبتدہ خبر موصف صفت میں فرق ہوتا ہے کہ مبتدہ خبر میں مبتدہ معرفہ خبر نہ کرو موصف صفت میں دونوں معرفہ یا دونوں نہ کرو مرفو منصوب اور مجرور ہونے میں موصف صفت میں مطابقت ہوتی ہے مبتدہ خبر میں بھی مطابقت ہوتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس میں صرف مرفو ہی ہوتا ہے مبتدہ خبر دونوں مرفو ہوں گے اور دوسری شکل ہوگی ہی نہیں اس میں المسجد الجمیلوں کے بجائے اگر نسبی حالت ہوگی رائیت المسجد الجمیلہ تو نسب بھی آ گیا نظرت الى المسجد الجمیلی جر آ گیا متدہ خبر میں نسب اور جر نہیں آئے گا دونوں مرفو ہوں گے یہ فرق ہو گیا واحد تسنیہ جمع ہونے میں مطابقت ہوتی ہے تو دو چیزوں میں فرق ہو گیا مذکر مونس ہونے میں مطابقت موصوب صفت میں بھی مبتدہ خبر میں مرفو منصوب مجرور ہونے میں مطابقت تو ہے لیکن صرف مرفو ہوتی مبتدہ اور موصوب صفت یہ مرفو منصوب مجرور دونوں ہوتے ہیں مبتدہ خبر صرف مرفو ہوتے ہیں واحد تسنیہ جمع ہونے میں دونوں میں مطابقت ہوتی ہے مبتدہ خبر میں بھی موصوب صفت میں بھی تو المسجد جمیلن یہ واحد ہیں اب واحد تسنیہ جمع ہونے میں مطابقت ہوتی ہے اور مذکر مونس ہونے میں مطابقت ہوتی ہے یہ بات سمجھئے آپ دو باتوں میں مطابقت ہوتی ہے باقی دونوں مرفو ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں مطابقت بتانا نہیں ہے دونوں مرفو ہی ہوتے ہیں اور معرفہ ناکرہ ہونے میں یاد رکھیے دونوں میں مطابقت نہیں ہوتی ہے مبتدہ معرفہ خبر ناکرہ اب مطابقت جن جن میں ہوتی ہے ان کی مشک کر لینا چاہیے مطابقت مذکر مونس ہونے میں مطابقت ہوتی ہے تو آپ کہیں گے المسجد واسعن مسجد چوڑی ہے کشادہ ہے یہ دونوں کیا ہو گئے دونوں مذکر ہو گئے لیکن یہ موصوب صفت کا جملہ نہیں ہوگا یہ مبتدہ خبر کا ہوگا کیوں کیونکہ دونوں مطابق نہیں ہے معرفہ ناکرہ ہونے میں یہ معرفہ ہے یہ ناکرہ ہے تو جب ایک معرفہ و ایک ناکرہ ہو تو یہ مبتدہ خبر کا جملہ ہو مسجد کشادہ ہے اگر آپ یہاں علی فلام لگا دیں گے الواسعو تو ہو جائے گا کشادہ مسجد موصوب صفت کا جملہ ہو جائے گا مسجد کشادہ ہے دونوں مذکر ہیں المدرسة المدرسة کبیرت اب یہ دونوں مہنس ہوئے مہنس ہونے میں مطابقت مذکر ہونے میں مطابقت علی فلام لگا دیں گے الکبیرت پر تو یہ موصوب صفت کا جملہ ہو جائے گا المدرسة بڑا مدرسة اور المدرسة کبیرت المدرسة بڑا ہے مدرسة بڑا ہے یہ ہو جائے گا واحد تسنیہ جمع ہونے میں مطابقت ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کس میں مقتدہ خبر میں اس کا دیکھ لیجئے الاخو مشفق بھائی مشفق ہے اس میں دونوں واحد ہیں الاخوانی الاخوانی اب یہ تسنیہ کا ہوا دو بھائی تو آپ کہیں گے مشفقانی دونوں تسنیہ ہو گئے جمع الاخوانی 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 مشفقونا مشفقونا اس میں دونوں جمع ہو گئے الاخوانی مشفقونا دونوں جمع ہو گئے دونوں جمع ہو گئے یہ دونوں واحد یہ دونوں تسنیہ یہ دونوں جمع مشفقونا لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ غیر آقل کی جمع واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے جیسے مصف صفت میں بھی ہوتا ہے ابتدہ خبر میں بھی ہوتا ہے جیسے آپ کہیں گے المساجد یہ غیر آقل یعنی عقل نہیں ہوتی ہے نا تو اس کو غیر آقل کہتے ہیں تو یہ جمع ہے مسجدیں تو اس کی جمع ہے خبر میں واحد آپ پلائیں گے کیونکہ واحد کے حکم ہے گویا کہ واحد ہی سمجھ دیئے غیر آقل کی جمع کو المساجد واسعت المدارس واسعت لیکن عقل مند ہے اور عقل مند مونس کی جمع ہے یا مذکر کی جمع ہے تو وہ پھر اسی درجے میں ہیں جیسے ار ری جالو آدمی میں عقل ہوتی ہے تو ار ری جالو یا المسلمون کہ لی دیا المسلمون مسلمان تو یہ مسلمان عقل مند ہیں جمع ہو گئی المسلمون اب اس کی خبر لانا ہے تو جمع لائیں گے کیونکہ یہ جمع ہے المسلمون صالحون مسلمان نیک ہیں عورت کے لیے اگر لائیں گے المسلمات اب یہ جمع ہے عقل کی جمع ہے عورت کی جمع ہے تو اب اس کی خبر میں بھی کہیں گے المسلمات صالحات تو دونوں مونس ہوئے اور جمع ہوئے مونس جمع اوپر مذکر جمع اور عقل کی جمع ہے اس لیے جمع کے حکم ہے لیکن اگر غیر عقل کی جمع ہوتی تو واحد مونس کی حکم ہوتے یہ تو عقل کی ہو گئی غیر عقل کی جمع کی مثال آپ کو بتا چکے ہم الحجورات الحجورات قریبت یہ کمرے قریب ہیں تو یہ غیر عقل ہیں تو اس لیے الگرچہ یہ کمرے جمع ہے لیکن واحد مونس کے حکم ہے تو قریبات کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور المسلماتوں میں صالحات کہنے کی ضرورت ہے صالحتن واحد صالحتن جمع ہے وآخذ دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی النبی وعلى آلی واصحابی اجمعین